بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ کو لوریا سنایا کرتی تھی ان کا نام سیدہ سمیہ تھا شام کے وقت جب خواتین خانہ پکانے میں مصروف ہو جاتی تو بہن اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتی اور باہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے بن ساتھ کے محلے میں بچے اپنے بھائی اٹھاتی ایک کہتی میرا بھائی جیسا کوئی نہیں اور دوسری کہتی میرا بھائی جیسا کوئی نہیں اتنے میں سیدہ سمیہ اپنا بھائی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور دوسری سے کہتے ہیں میرے بھائی بھی آگئے ہیں تو سب کے سر جھگ جاتے اور سب کہتے ہیں نہیں نہیں تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں ابن حشام کی سب سے پہلی کتاب اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شمیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کے سمیٹ تھی اور پھر جھوم تھی اور پھر وہ لوری دیتی اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیئے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے کل وہ جوانوں کا بھی سردار ہوگا اور پھر جھوم جاتی پھر وہ زمانہ بھی آ گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چلے گئے اور سیدہ سمیہ بھی جوان ہوئی ان کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تیرہ سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ سمیہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراہ ہو گیا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ اکرام کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قید کر دی گئے تب وہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فیدیہ جمع کرنے لگے قبیلے کے سردار بھی گھر گھر جا کر رقم جمع کر رہے تھے چلتے چلتے وہ سیدہ شمیہ کے گھر پہنچ گئے جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گجار چکی تھی کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی آتا ہے سیدہ شمیہ نے کہا حصہ کس لیے جو لڑائی ہوئی اور اس میں ہمارے آدمی جو گرفتار ہو چکے ہیں باتیں کرتے کرتے کسی کے لبوں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ گیا سیدہ شمیہ سن کر کہنے لگی اچھا تو کیا انہوں نے تمہارے لوگوں کو پکڑ لیا ہے کہا ہاں سیدہ شمیہ نے کہا تم رقم اکھٹا کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلے سیدہ شمیہ کہنے لگی ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتے ہیں قبیلے کے سردار کے ساتھ جب سیدہ شمیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی خیمے کی طرف جا رہی تھی اور صحابہ اکرام ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے تھے وہ مدنی دور تھا سیدہ شمیہ قوم کے سردار کے ساتھ جب آگے بڑھنے لگی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سونتی اور پکارا او دیہاتی عورت رک جا دیکھتی نہیں آگے کوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آگے بغیر ازان کے جب رائیل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو سیدہ شمیہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو میں ترجمہ یہ ہے میری راہیں چھوڑ دو تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن لگتی ہوں تلوار جھگ گئی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آگئی راستہ چھوڑ دیا گیا سیدہ شمیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمہ نور میں داخل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا اور پہچان گئے فوراں اٹھ کھڑے ہوئے فرمایا بہن کیسے آنا ہوا کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ دیئے ہیں ان کو چھڑانے آئی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہن تم نے زحمت گوارہ کیوں کی پیغام بھیج دیتے میں چھوڑ دیتا لیکن تم آگئی اچھا ہوا ملاقات ہو گئی پھر حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شمیہ کو تحفے میں دے دیئے کیونکہ بھائیوں کے دروازے پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہات تو نہیں بہن کو بھیجتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ حطا کیا اور رخصت کرنے خیبے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ اگرام رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت منتظر تھی فرمایا یہ صحابہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کیا آپ سے مشورہ کرتا ہوں لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشورہ نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیئے صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاورت کیوں نہیں کی شاعت تو فرمائیے فرمایا آج میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی یہ ہوتا تھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہن کا درجہ دوستو آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بہن کو سب لوگ جانتے ہیں دوستو واقع کیسا لائے کمنٹ میں جروع بتائیں چلی ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ